ہائی فرنس ویلکم ٹو می چینل کوکوٹ آلیاں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک ایسی ریسیپی جس کو کہ میں نے بچپن سے بہت زیادہ کھایا ہے اور بہت زیادہ پسند گیا ہے اس کا مطلب کہ یہ میری فیورٹ ڈشز میں سے ایک رہی ہے اور اس کو بنانا میں نے اپنی امی جان سے سکھا ہے اگر آپ نے میری ریسیپی سے اس کو ایک بار بنایا تو آپ اس کو ضرور سے بار بار بنا چاہیں گے کیونکہ یہ بن کے ہی اتنا لذیذ سیار ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں دمالو دمالو بنانے کے لئے میں یہاں پہ لے رہی ہوں 500 گرامز کے بیبی پوٹیٹوز جس کو کہ میں نے 4 سے 5 منٹ کے لئے نورمل ویسل میں بوائل کر لیا تھا مجھے اس کو 100% کک نہیں کرنا ہے اس لئے میں نے اس کو یہاں پہ پریشر کک نہیں کیا ہے بس ہمیں اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ ہمارا جو چھککل ہے وہ اتر جائے اور 50% کک بھی ہو جائے یہاں پر میں لے رہی ہوں تھوڑی سی املی جس کو کہ میں نے تھوڑی دیر کے لئے بھگو کر اس کا پیسٹ بنا لیا ہے گرائنڈر میں برین کر کے پھر میں لے رہی ہوں یہاں پر 1 میڈیم سائز کا ٹماٹر جس کو کہ میں گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پر میں لے رہی ہوں 1 کپ دہی اس کو میں نے بیٹ اپ کر لیا ہے پلیس فریش دہی لیچے کا یہاں پر میں لے رہی ہوں ون میڈیم سائز کی انین جس کو کی میں نے چاپ کر کے اس کا بھی پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے پاوڈر مسالوں میں ہم لیں گے ون تی سپون سالٹ ون تی سپون ہلتی پاوڈر ون ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر یعنی کی دھنی کا پاوڈر ون تی سپون ریڈ چلی پاوڈر یعنی کی لال میش پاوڈر اور ون تی سپون ہم لیں گے گرم مسالہ پاوڈر کھڑے مسالوں میں ہم لیں گے آٹھ سے دس کالے میچ چار سے پانچ لونگ ون تی سپون زیرہ تین سے چار ٹیس پتے ایک لیں گے بڑی لائچی اور لیں گے تھوڑا سا دال چینی کا ٹکڑا دو لیں گے ہم ہر میچ اور تھوڑا سا لیا ہے ہر دھنیا دونوں کو میں نے فائنلی چوب کر لیا ون تی سپون ہم لیں گے ادھر کلیسون کا پیسٹ اور تھوڑا سا تیل لیں گے دیکھئے اب میں ایک فوک کی ہلپ سے اپنے سبھی پوٹیٹوز کے اندر اس طریقے سے مارکس لگا دوں گی ہمیں یہاں پر اس طریقے کے مارکس اس لئے لگانے ہیں کیونکہ جو دم آلو کا جو مسالہ ہوگا وہ اس کے اندر تک جبس ہو جائے گا ایبزورب ہو جائے گا دیکھئے اس طریقے کے میں سبھی پوٹیٹوز میں اس طریقے کے مارکس لگاؤں گی تک کہ تھوڑے سے ہولز ہو جائیں اور جو مسالہ ہے وہ اندر تک پہنچ جائے سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک کڑائی برنر کے اوپر اور گیس کی فلیم کو کر دے رہی ہوں آن اور اسی کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 3 ٹیبل سپون آئل 30 سیکنز بعد دیکھئے تیل ہمارا خوب اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو میں گیس کی فلیم کو سلو کروں گی اور اسی کے اندر ایڈ کر دوں گی اپنے سبھی بول پوٹیٹوز ویری کیرفلی اور اس میں جب تک ایک گولڈن کوٹنگ نہیں آ جائے گی تب تک میں ان کو فرائے کروں گی تین چارمنٹ کے لیے میں یہاں پہ تین چارمنٹ تک کے لیے اپنے آلو کو میڈیم فلیم پر فرائے کرتی رہوں گی جب تک اس میں ایک گولڈن براؤن کی کوٹنگ نہیں آ جائے گی میں لگتار ان کو چلاتی رہوں گی اور اس صحیح سے میں ان کو فرائے کروں گی کہ ایک گولڈن براؤن کوٹنگ آ جائے دیکھیں ہمیں آلو کو یہاں پہ فرائے کرتے ہوئے 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سبھی آلو کے اندر ایک دم پورفیکٹلی گولڈن براؤن کوٹنگ سے آگئی ہے تو میں یہی پر گیس کی فلیم کو آف کر دے رہی ہوں اور اپنے سبھی پوٹیٹوز کو ایک پیٹ کے اندر نکال لے رہی ہوں دیکھیں ہمیں یہاں پہ جتنے آلو کو فرائے کرنا تھا اتنا یہاں پہ ایک دم پورفیکٹلی ہو گیا ہے میں یہاں پہ گیس کی فلیم دوبارہ سے آن کروں گی اور تھوڑا سا تیل دوبارہ سے ایڈ آن کر دوں گی ہم یہاں پہ اپنے تیل کو 30 سیکنڈ کے لئے گرم کریں گے اسی کے ساتھ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اپنے سبھی کھڑے مسالے اور میں یہاں پہ اپنے کھڑے مسالوں کو 30 سیکنڈ کے لئے خوب اچھے سے کریکل کر دوں گی دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد میں اسی کے اندر ایڈ کر دوں گی اپنی چکہ میں نے یہاں پہ انین کا پیسٹ بنایا تھا اس کو اور ایک اچھا سا مکس دوں گی اسی پوائنٹ پر میں ایڈ کر دے رہی ہوں ادھر کلیسن کا پیسٹ اور ایک اچھا سا مکس دے دیتی ہوں اسی کے ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی اپنے سبھی پاودر انگویڈینٹس اور اس کو دو تیم نٹ تک کے لئے فرائے کر لوں گی جب تک ان مسالوں کا کچھپن ختم نہیں ہو جاتا میں ان کو خوب اچھے سے چلا کے مکس کروں گی اور فرائے کر دوں گی یہی پر میں ایڈ کر دے رہی ہوں جو میں نے ٹومیٹو پیوری بنائی تھی اس کو اور یہاں پہ اس کو میں دو تیم نٹ تک کے لئے فرائے کروں گی ہائی فلیم پر جب تک اوائل جو ہے وہ سرفیس پہ نہیں آ جاتا دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو اوائل ہے وہ سرفیس پہ آنے لگ رہا ہے تو میں اسی کے ساتھ یہاں پہ ایڈ کر دے رہی ہوں دہی اور میں دہی کو دو تیم نٹ تک کا ہائی فلیم پر بھونوں گی جب تک یہ اپنا پانی نہیں چھوڑ دے گا اور اوائل سرفیس پہ نہیں آ جائے گا دیکھیں دو تیم نٹ بعد ہمارا اوائل سرفیس پہ آنے لگ رہا ہے یعنی کہ یہ پرفیکٹلی بھون گیا ہے اسی کے ساتھ میں ہاں پہ ایڈ کر دے رہی ہوں اپنے سب بھی فرائیڈ پوٹیٹوز یہاں پر میں نے بی بی پوٹیٹوز لیا ہے اگر آپ کو کسی وجہ سے بی بی پوٹیٹوز نہیں مل سکتے تو آپ نورمل بوٹیٹوز کا بھی یوز کر سکتے ہیں مگر بس اس بات کا دھیان رکھے گا کہ آپ کے آلو جو ہوں وہ صرف 50% بوائل ہوں دیکھیں ہمارے یہاں پہ سبھی مسالے ہمارے آلو کے اندر خوب اچھے سے کوٹ اپ ہو گئے تو میں یہاں پر ایڈ کر دے رہی ہوں ایک کپ پانی یعنی کہ 100 ایمل وارٹر اس کو خوب اچھے سے ایک مکس دوں گی اور میں یہاں پہ اس کو دم کر دوں گی دس منٹ کے لیے ایک لیٹ کو ڈھک کر دم آلو کا نام ہی دم آلو ہے تو اسی لئے میں ان کو یہاں پہ لیٹ لگا کر دس منٹ تک سلو گیس پہ پکاؤں گی کیونکہ دم آلو ویڈاوٹ دم تو جس انکمپلیٹ سے ہے دس منٹ بعد میں لیٹ کھول کر یہی پر ایڈ کرنے جا رہی ہوں گرم مسالہ پاورڈر اب میں یہاں پہ ایک فوق کی حل سے اپنے آلو کو ٹیسٹ کروں گی کہ ہمارے آلویں ہاں پر گل گئے ہیں کی نہیں تو دیکھیں کہ تب پرفیکٹلی ہمارے ہاں پر آلو کوک ہوئے ہیں تو اب میں ہاں پر ایڈ کر دوں گی ہمیں جو املی کا پیس بنایا تھا اس کو ہم نے اس کو پہلے اس لیے نہیں ڈالا تھا کیونکہ اگر ہم اس کو پہلے ڈال دیتے تو یہ پرفیکٹلی کوک نہیں ہوتے آلو گلتے نہیں اور پھر میں اس کو چلا دوں گی اب میں ایک لیٹ سے ڈھک کر اپنے آلو کو سلو گیس پہ دو منٹ کے لیے اور پکا لوں گی تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ آلو کے اندر اچھے سے جب سو جائیں دو منٹ بعد میں ڈھککن کھل کر اپنے آلو کو اوپر نیچے کر کے چلا دوں گی اور اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی اپنی ہرے مرچ اور سیونٹی پرسن ہرہ دھنیا کیونکہ اس سے ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کافی انہینس ہو جاتا ہے اور میں پھر اس کو خوب اچھے سے چلاوں گی اور ڈش آؤٹ کر لوں گی بس اب میں لاس میں ہاں پہ گانش کر لوں گی ہرہ دھنیا اوپر سے دیکھئے ہمارے دم آلو بن کے تیار ہو گئے ہیں اور یہ سچ میں بہت زیادہ لذیز اور ذائقہ دار بنے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہا ہو تو آپ اس ڈش کو ضرور سے شامل کریں وہ آپ کی تاریخ کیے بھی نہ تو بلکل بھی نہیں جانے والے آپ چاہیں تو اس کو چاول پوری پراتے اور چپاتی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں مجھ کو تو یہ ایسے بھی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں آئی ہوب آپ کو آش کی میری ریسیپی ضرور سے پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز شیئر ایٹ ویڈیور فیملی اور فرنس اور دونٹ فارگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل تھانک یو تھانک یو سو مچ